حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر آئے یہ اس وقت آئے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سخت بھی مات تھے اور موت و حیات کی کشمہ کشمہ تھے تو انہوں نے ان کا حال پوچھا جب واپس پرٹنے لگے تو اشرفیوں کی دو تھیلیاں حضرت عثمان غنی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دی تو حضرت عثمان کو ٹھیلیاں دیتے ہوئے دیکھ کر کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا ہے کہا یہ ضروریات پوری کر لینا تو آپ نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں میری تو ضروریات ختم ہو رہی تو کہا حضرت آپ کی بیٹی ہیں بیٹی ہیں تو ہیں بیٹا تو ہے نہیں تو یہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یقین دیکھئے فرمانے لگے کہ یہ کسی اور کو دے دو میری بیٹیوں کو ضرورت نہیں رہے گی اس لیے کہ میری بیٹیاں اتنی دیر تک سوتی نہیں ہیں جتنی دیر تک سورہ واقعہ نہیں پڑھ لیتے ہیں اور میرے رسول نے وعدہ کیا ہے اور یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے کہ سورہ واقعہ وہ فقر کو دور کر اور میری بیٹیاں سورہ واقعہ کی عامل ہیں تو کہا کہ یہ پریشانی مجھے تو نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو رسول کہاں سے ملے گا جب ان کے پاس سورہ واقعہ موجود ہے کہا یہ اٹھالو اور جا کے اس کو دو جس کے پاس سورہ واقعہ نہیں ہے تو روز سورہ واقعہ پڑھو روز سورہ واقعہ پڑھو تو دیکھنا رسول کے دروازے کیسے کھلتے ہیں میں جب بھی گیا ہوں اور اب بھی کیونکہ میرے تو اتنے اخراجات نہیں سادہ سی زندگی ہے لیکن جامعہ کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو میں بچوں کو بٹھا کہتا ہوں سورہ واقعہ پڑھو اور خود سورہ واقعہ پھر معمول بنا لیتا ہوں تو پھر اللہ ایسی جانب سے رزق دے دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا تو سورہ واقعہ معمول رکھو آخری بات اور وہ حضرت سحل بن سعد السعادی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرگیات سے ہے شکا رجلن الہ رسول اللہ دیک المائشتہ والفقر ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہا حضور تنگ دست بڑھا ہوں کسید الایال ہوں بچے زیادہ ہیں ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں میرے لئے کوئی نسخہ ارشاد فرمائے تو آقا کریم نے اس کو کیا نسخہ دیا یہ سب سے آسان نسخہ اذا دخلت الدارہ فسلم علی جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو جو ہی گھر میں داخل ہو السلام علیکم اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو کل ہو اللہ ہو آخد یہ عمل شروع کر دو تو کہا یہ بالکل آسان وظیفہ ہے گھر جاؤ السلام علیکم اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اس عمل کو نہ چھوڑنا بلکہ فرمایا کبھی ایسا ہو تو گھر جائے تو گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو کہا عمل کو پھر بھی نہیں چھوڑنا فسلم علی کہا تو مجھے سلام کہہ دینا وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے کہا کہ جب کوئی نہ ہو گھر میں تو کہا عمل نہیں چھوڑنا پھر مجھے سلام کہنا اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا وہ اسے ابھی کہتے ہیں میں نے عمل شروع کر دیا گھر جاتا السلام علیکم گھر والے بھی خوش اور اس کے بعد سورہ اخلاص بیٹھنے سے پہلے پہلے پڑھ دیتا اور اگر گھر میں کوئی نہ ہوتا پھر تو مجھے چاہ چڑھ جاتے پھر میں یا نبی سلام علیکہ پڑھتا پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا اور ملکارین اس پر گفتگو کی ہے مرقات شرع مشقات کے اندر کہ آخر حضور کو سلام کیوں کہنا ہے انہوں نے جو لفظ کہیں ازاں لفظ نہیں ہے وہ کہتے ہیں لئنہ روحہ علیہ السلام موجودن فی بیوت المسلمین اس لئے کہ آقا کی روح مومنوں کے گھروں کے اندر فیض بانٹ رہی ہوتی تو کہا پھر مجھے سلام کہہ لینا وہ کہتے ہیں میں چاہتا اور حضور کو سلام کہہ دیتا اللہ اکبر ہمارے استاد کہتے تھے اگر کسی کے اندر حسد ہوگا تو وہ یہ عمل نہیں کر سکتا حسد نہیں ہے تو وہ عمل شروع آج ہی کر دے وہ کہتے ہیں حتی افاد اللہ جیرانہو اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا میرے ہمسائے بھی امیر ہوگا